موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انسان اچھا محذب انسان اپنے ایٹیکیٹ سے پہچانا جاتا ہے جو پرانے زمانے میں رائل فیملیز ہوتی تھی نا جب کسی شہزادی کا وہ ہاتھ لینے جاتے تھے یعنی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے اپنے شہزادے کا یا کوئی شہزادی شہزادے کو چیک کرنا چاہتی تھے دیکھنا چاہتی تو ایٹیکیٹ سے پہچانا جاتا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ واقعی ان کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ ہے اور اگر شاہی خاندان کے ساتھ نہ ہوں تو بہت اچھے محل پر رہنے والے لوگ بھی بہت اچھی زبان بولنے والے بڑے اچھے کپڑے پہنے والے لوگ بھی پہچانے جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہ بودشاہ نہیں ہے یہ جیلس آز ہیں یہ جیلی ہیں ایٹیکیٹس یاد رکھیں کہ فرنچ ورڈ ہے اور جتنے ایٹیکیٹس دنیا میں ایجاد ہوئے ہیں وہ فرانس کے اندر ہوئے ہیں تو فرنچ ایٹیکیٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں ان کو کاپی کیا جاتا ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے ایٹیکیٹس کورس کرواتی تھی تو میں نے اپنے بیٹوں کو جب وہ بہت چھوٹے تھے تو ایٹیکیٹس کورس کروایا اور پھر اس کے بعد ان کو فرانس لے کے گیا پیرس لے کے گیا اور وہاں پہ بھی میں نے ان کو ایٹیکیٹس کورس کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ان کو ویٹر کا کورس کروایا تو میرے دونوں جو بیٹے ہیں پروفیشنل ویٹرز بھی ہیں اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ایٹیکیٹس کورس کروانے چاہیے ہم بھی ایک پورا پلان کر رہے ہیں جس میں ہم بچوں کو یا بڑوں کو پورے ایٹیکیٹس سکھائیں گے ایک دن کا فل ڈے سیشن ہوگا انشاءاللہ ہم اسلامباد کے اندر ڈیزائن کریں گے اور اس کے بعد اگر یہ کورس چلا تو پھر ہم لاہور اور کراچی بھی آئیں گے اس میں ہم لوگوں کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز سکھائیں گے کہ ایٹیکیٹس ہوتے گیا تو پہلی چیز جو ہے اس کا تعلق ہے ایٹ اینڈ ڈرنک کے ساتھ تو یاد رکھیں کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے اس میں چپ چپ کی آواز نہیں آتی جانور میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور کھانے کھانے کی آواز کو چھپا نہیں سکتا آپ نے کھوتے کو دیکھا ہوگا کھاتے ہوئے اس کی آواز نکلتی ہے آپ نے بھیڑوں کو دیکھا ہوگا آواز نکلتی ہے کتے کو دیکھا ہوگا چپ چپ کی آواز آتی ہے بلی جو ہوتی ہے وہ اپنے کیوں کے لکھ کرتی ہے زبان سے تو لکنگ کی آواز آتی ہے آپ کو پرا پر توتہ جو نا وہ بھی کھانا کھاتے ہوئے وہ جب کچھ کھا رہا ہوتا ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی کھا رہا ہے شیر جو ہوگا ہے وہ چیر پھاڑ بھی رہا ہو چیر پھاڑ کے کھا رہا ہو تو آپ کو ہپ ہپ کی آواز آ رہی ہوتی ہے جانور کھانے پینے کی آواز کو کنٹرول نہیں کر سکتے جبکہ اس کے مقابلے میں جو انسان ہے اس کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھانتے ہوئے آواز کنٹرول کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ اکثر لوگ جب چائے پیتے ہیں شروب کی آواز آتی یہ جو ہے نا ان ال مینرنس ہے یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے یعنی کوئی چیز پی رہے ہو آپ تو اس کی آواز نہیں آنی چاہیے کیونکہ اس کا پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو لیکوڈ ہے اس کو لپس پہ رکھ کے تو پھر آپ نے اپنے موہ کے اندر لے کے جانا ہے چائے جو ہوتی ہے وہ ہونٹوں سے پی جاتی ہے اس لیے چائے کا ذائقہ ہونٹوں کو فیل ہوتا ہے حلق کو بعد میں ہوتا ہے یہ جو لوگ شروب کرتے ہیں نا سیدھی چائے ان کے حلق میں لگتی ہے اور اس کے بعد جل جاتا ہے حلق اندر سے اور ذائقے کو فیل نہیں کر پاتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائے تو ڈائریکٹ حلق میں چلے جاتی ہے اور وہاں حلق کے اندر وہ اس ٹیسٹ برڈز نہیں ہوتے جو ٹیسٹ برڈز ہیں وہ لپ سے لے کے یہ جو ہمارا اندر کا حصہ ہے گالوں کا وہاں ہوتے ہیں تو جب ہم ڈائریکٹ اس کو شروب کر کے پی جاتے ہیں تو ہم چائے کو فیل ہی نہیں کر سکتے یہ جو لوگ چائے کا ذائقہ کرتے ہیں نا کہ چائے اچھی نہیں تھے اس کی مین ریزن یہ تھی کہ انہوں نے ڈائریکٹ اسے شروب کر کے پی لیا ہے یعنی سے لوگ سٹرا لگا کے نہیں پیتے ہیں تو سٹرا کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ ختم کر رہا تھا سٹرا وہ سیدھا آپ کے گلے میں پھینکتے چیز اور اس لیے سٹرا بنے تھے میڈیسنز کے لیے پرانے دمانے میں لوگ ظاہرے دوائیاں نہیں کھانا چاہتے دوائیاں بڑی کڑوی ہوتی تھی تو ان کو دوائیاں کھلانے کے لیے سٹرا بنے تھے تاکہ وہ بندہ اس کو نگل جائے کیونکہ ٹیسٹ برڈز کو بائی پاس کیا جائے جب وہ ٹیسٹ برڈز کو بائی پاس آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو کڑوہ محسوس ہوتا ہے یا کسیلہ محسوس ہوتا ہے یا گرم محسوس ہوتا ہے یا تھنڈا محسوس ہوتا ہے پرائے راست جب آپ حلق میں پھینکتے ہیں چیز کو تو وہ ٹیسٹ لیس ہو جاتے ہیں تو اس لیے بہت سارے لوگ جب سٹرا جستعمال کرتے ہیں جو پیپسی پیتے ہیں نا کوکلہ پیتے ہیں آپ یقین کریں کہ انہیں ٹیسٹ محسوس نہیں ہو رہا انہیں صرف تھنڈ محسوس ہو رہے تھے کہ تھنڈی بوتل ہے بار اس کے علاوہ جو اس کا ذائقہ ہے ان کو فیل ہی نہیں ہوتا ہے ذائقہ فیل کرنے کے لیے آپ کو ہنٹوں کے صحت لے کے گالوں کے اندر سے لے کے پھر حلق کا پورا جب پورشن ہے اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ برڈز تو آپ کو آواز نہیں آنے چاہیے کسی کھانے کی بھی نہ پینے کی آپ چاہے پیتے ہیں شرب کی آواز جو نکالے نا تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے لیتر کے علاوہ کو آپشن ہے اور بچہ بھی ہو بڑا بھی ہو تو اس کو آپ کو بتانا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو خیال نہیں کرتے بلکہ پنجاب کے اندر تو اکثر لوگ نائنٹی پرسن لوگ بلکہ نائنٹی نائن پرسن لوگ جو کھانا اور پیتے ہوئے آواز نکالتے ہیں جو ظاہرے ایٹیکیٹس کے خلاف ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو کلچی اٹر نہیں سمجھتے آپ نے کلپ دیکھا یہ کلپ ہمارا ایک سیشن تھا پرسنلیٹی ڈیویلمنٹ کا اس کا حصہ ہے اگر آپ یہ پورا کورس لینا چاہتے ہیں اس پورے کورس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر ہے آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے یہ پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کورس بڑا طویل ہے اور اس کے اندر ایسی سہگڑوں مثالیں موجود ہیں تو آپ ہم سے ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور پرسنلیٹی ڈیویلمنٹ کا پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں